اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کرک فیم دوستو بابر آزم آج ونڈے کرکٹ میں اپنی انیسویں سنچری مکمل کر چکے ہیں بابر آزم جو کہ مسلسل کچھ میچز میں سنچری سکور نہیں کر پا رہے تھے مسلسل وہ ففٹی تو بنائی رہے تھے اور میچ میں لیکن سنچری نہیں کر پا رہے تھے تو آج بابر آزم اپنی انیسویں سنچری مکمل کر چکے ہیں یہ نہ صرف بابر آزم کی سنچری تھی بلکہ ایک بڑی نقص تھی بابر آزم کی جس میں انہوں نے آج ایک سو ایک کامن رنز بنائے ہیں بابر آزم آج جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت تشروع ہی میں فخر زمان جو کہ بہت جلد آؤٹ ہو گئے تھے بیس رنز پہ اور اس کے بعد امام اللہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تیس رنز پہ پاکستان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد محمد رزوان اور بابر آزم جنہوں نے ایک ایسے جگہ جہاں جلدی دو وقتیں پاکستان کی گر گئی تھی تو ٹیم کو سنوالا ٹیم کے بیٹنگ کو سنوالا ایک پیس پنایا بیٹنگ کے لیے تو وہاں پہ بابر اور رزوان نے شروع میں تھوڑا آستہ کھیلا لیکن پندر آور کے بعد بابر اور رزوان تھوڑا تیز ہوئے لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد جب رزوان بھی جلدی آؤٹ ہو گئے پھر بابر کا ساتھ دینے کے لیے افتخار احمد آئے اور کافی آگے تک ہی اپنی ایننگز کو لے کے گئے اس طرح بابر آزم سعید انور کے بعد پاکستان کے ٹاپ سنچریز بنانے والے کلاڑیوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ سعید انور نے بیس سنچریز پاکستان کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اگر ہم بابر آزم کا پچھلا ریکارڈ دیکھیں پچھلے ہم دوزار انیس کے بعد دیکھیں تو آپ بھی تک اکیس انیگز میں اگر بابر آزم کی اگر ہم دیکھیں تو یہ بابر آزم کی پانچویں سنچری تھی اکیس انیگز میں پچھلے میچز میں بابر آزم نے ایک سو ٹھون ففٹی سیون ایک سو چودہ ایک سو پانچ ایک سو تین یہ مسلسل انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف بابر آزم سری لنکا ویسٹ انڈیز کے خلاف بابر آزم نے یہ سنچری کی تھی لیکن اس کے بعد مسلسل آٹھ نو میچز میں بابر آزم نے کوئی سنچری نہیں بنائی پھر اس کے بعد ایک سو سات رنس بابر آزم نے بنائی تھے اور پچھلے تین میچز بھی اگر بابر آزم کے دیکھے جائیں تو اس میں بھی بابر آزم کی سنچری نہیں تھی انہوں نے انکس کو انکس تو بیلڈ کی لیکن بڑا سکور نہیں کر پائے آج یہ جو پہلا میچ تھا ایشیا کپ کا اس میں ون ففٹی ون رنس بابر آزم نے بنائے تو آج کے میچ میں بابر آزم کی سنچری کیسی رہی اس کے لئے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں